ملکی مسائل ارشد شریف قتل کیس حکومتی جی آئی ٹی مسترد سپریم کورٹ کا کل تک نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم چیز جس ریز عمر اطاب بندیال نے ریمارکس دیئے ارشد شریف کا قتل اندہناک واقعہ ہے یہ ایک کریمنل کیس ہے اس لیے عدالتی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے عدالت چاہتی ہے ٹیم قتل کی آتادانہ تحقیقات کرے وزارت خارجہ ثبوت اکٹھے کرنے میں دوست ممالک اور عالمی اداروں سے مدد لے فیکٹ فائننگ کمیٹی کی ریپورٹ عدالت میں جمع صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے شہید ارشد شریف کی بوڑھی والدہ کی ویل چیئر پر سپریم کورٹ میں دعائی بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں کہا جو میرے بیٹے کے ساتھ ہوا وہ کسی اور ماں کے ساتھ نہ ہو عدالت کو بتایا کیسے ارشد کو پہلے پاکستان پھر دبائی سے نکالا گیا جن لوگوں نے پاکستان اور دبائی سے نکلوایا ان کے نام لکھے ہیں چیر جسٹس نے کہا آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں خصوصی جی آئی ٹی آپ کا بیان گھر جا کر ریکارڈ کرے گی پلیس کے سو موٹر ہوا اور جو ہے وہ کیس جو ہے وہ شروع ہوا کیونکہ پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اتنے مطلب آپ کو پتا ہے کہ دن ہو گئے تھے اور اس طرح ہوتا ہے کہ جب اتنے دن گزر جائیں چھو شباہت مٹائے جاتے ہیں پھر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ ملی ہے لیکن پل پھر جب دھسکا لگا کہ جب پولیس نے اپنی مدیت میں جو ہے وہ ای ف آئی آر درش کر لی تو یہ چیز بہت میرے لیے عجیب سی تھی ارشد شریف کی دکھی والدہ کی بیٹے کے قتل کی ایف آئی آر کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دہشتگردی کی دفعات کے ساتھ ایف آئی آر درش کرنے کی استعداد موقف اپنایا ارشد شریف کا قتل دہشتگردی ہے سازش کے تحت قتل کیا گیا تحریک ادم اعتماد کے بعد سخت نتائج کی دھمکیاں دی گئیں اہلیہ جویریہ صدیق نے بول سے گفتگو میں کہا پہلے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اب از خود نوٹس کیس چل رہا ہے یہ انصاف کی جانے پہلا قدم ہے ارشد شریف کی والدہ نے جو خط لکھا ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے ایف آئی آر ان کے مطابق درج ہونی چاہیے شریم اداری کی گفتگو پواہ چادری نے کہا ارشد شریف کی والدہ کو مطمئن کیا جائے مدعی کی درخواست پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اس وقت پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے بند کمروں کے فیصلے عوام نہیں مانیں گے ارشد شریف کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا کیریا میں مزبانوں کا کردار تحقیق طلب ہے فیکٹ فائننگ کمیٹی کی ریپورٹ میں انکشافات ریپورٹ کے مطابق اہم کردار ارشد شریف سے رابطے میں تھے حکومت تبدیلی کے بعد ارشد شریف کے برگیڈیر شفیق سے اختلافات ہو گئے تھے وکیل نے بتایا ارشد شریف کے خلاف کچھ مقدمات برگیڈیر شفیق کے کہنے پر درج ہوئے ملک بچاؤ مہم کا آغاز ہو گیا لاہور میں مہنگائی کے خلاف پہلی ریلی قیادت حماد اظہر نے کی احتجاجی ریلی گلشن رابی سے لے کر یتیم خانہ چاک تک نکالی گئی آرمی چیف کی مزار قائد پر حاضری جنرل آسم حنیر نے قادعظم محمد علی جناف کو خراج عقیدت پیش کیا کھولوں کی جادر چڑھائی اور فاتحہ خانے کی سپس الار نے کور ہے کوارٹس کراچی کا دورہ بھی کیا کراچی آمد پر پور کمانڈر لیفٹنین جنرل محمد سعید نے استقبال کیا حکومت معیشت کی گرتی صورتحال سے پریشان اس حق دار مدد کے لیے صدر آریف علوی کے پاس جا پہنچے اس عملیوں کی تحلیل کا بھی خوف تحریک انصاف سے تناؤ کم کرنے کے لیے بات کی عام انتخابات کے حوالے سے لیگی قیادت کا پیغام پہنچایا آئی ایم ایف معاہدے کے لیے بھی تعاون مانگا آریف علوی کہتے ہیں سیاسی منظر نامے پر ہی جانی کی حفیت ہے اگر بات چیت ہو جائے تو ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا اس حق دار اس حوالے سے مصبت رویہ رکھتے ہیں شہباز سرکار معیشت چلانے میں فیل کرزوں کی ادائیگی درد سر بن گئی ورلڈ بینک کے رپورٹ میں انکشاف کہا پاکستان کے کرزے 21 غیر ملکی ذرائع سے لے رکھے ہیں کرزوں کی موقع ادائیگیوں کے سمجھاتے سخت شرائط پر ہوئے اسد عمر کہتے ہیں اگلے ہفتے زیر مبادلہ کے زخائر چھے ایرب ڈالر سے نیچے گر چکے ہوں گے اس حق دار معیشت کی تباہی کی زمداری مفتا اسمائیل پر ڈال رہے ہیں مشکل کے سامنے بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا بول نے ہمیشہ حقیقی صحفت کا پرشار کیا عوام کو حق اور سچ دکھایا سائفر سے حقیقی آزادی مارچ تک بول کبھی جھکا نہیں بول کبھی بکا نہیں بول عوام کی دعاوں کا طلب گا بول نیوز کے سینئر آنکر پرسن عمران ریاض خان کا ویزا منسوق کر دیا گیا چند دن پہلے بھی ویزا رکھوایا گیا تھا اسی طرح عقصہ شریف کا دبائی ویزا منسوق کر آیا گیا تھا عمران ریاض کا ٹویٹ کہتے ہیں بول نیوز پر کچھ لوگوں کو نکالنے کے لیے دباؤ ہے بول نیوز دباؤ کے باوجود ڈٹا ہوا ہے تاریخ میں پہلی بار عمران خان عاصف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے